بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک دو این ایزری ویڈیو سید امیرلحسن فارمینگ آئیڈیاز نیچرل دس ہی ونڈا کی طرف سے آپ کی سیدون میں حاضر ہے آپ کا بہت شکریہ جی آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی سیدون میں حاضر ہوئے ہیں کافی دوستوں نے کمیٹس میں سوال پوچھا تھا کہ بڑے بچوں کی اگر ہم فارمینگ کریں تو اس میں ہمیں کن کن چیزوں میں نقصان کا سامنہ ہو سکتا ہے اور کن چیزوں پر عمل کر کے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں کافی زیادہ فارم ایسے ہیں جو کافی بڑے بڑے بچوں کا کاروبار کرتے ہیں سالہ سال وہ اسی کاروبار میں لگے رہتے ہیں اور ان بچوں کی کوالٹی اور ان کا بہترین سٹرکچر اور ان کی نسل کا اچھا ہونہ ضروری ہوتا ہے اگر ان بچوں پر آپ پوری توجہ کے ساتھ کام کریں تو یہ ایک زبرس منافع کاروبار بن سکتا ہے اگر آپ لوگ ہمت کریں اور آگے بڑھیں تو انشاءاللہ اگر سمجھ کر اس کاروبار کو کیا جائے تو ایک لا جواب بزنس ہے ایک اچھا بزنس ہے تو ہم آپ سے یہ دخواست کرتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو کا مکمل دیکھنا ہے بڑی محنہ سے ہم ویڈیو بناتے ہیں بڑی محنہ سے ہم فارم پہ جا کر آپ کے لئے معلومات کٹھیں کرتے ہیں تو یہ جانور آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں جی ان کا بڈی سٹرکچر آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ ان کی گلائیاں چیک کریں اور ان کے کلر اور ان کی پرنٹنگ آپ چیک کر لیں کہ یہ کس طرح کے جانور ہیں تو یہ جانور میرا دکھانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ اگر آپ اچھے طریقے سے ان کی نسل اور ان کی پہچان کر لیں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا یہ وہ جانور ہوتے ہیں جو کولٹی والے جانور ہوتے ہیں ماشاءاللہ بارہ منس لے کر سترہ من کے جانور یہ فارم پہ سترہ ڈھارہ من کے جانور یہ اس فارم پہ کھڑے ہیں تو ان کی آپ یعنی کہ میٹ ویٹ میں آٹھ من سات من چھ من والے جانور اکثر کھڑے ہیں ان کی آپ مکمل کیٹیگری چیک کر لیں ان کا آپ دیکھیں پورا سٹائل سٹرکچر ان کی کوہان ان کے کان ان کی جال رینج چیک کریں تو آپ کا پتر کہل جائے گا کہ یہی وہ فارمنگ ہوتی ہے جو جانور آگے چل کے کافی زیادہ پرافٹ کا سوپ بن جاتے ہیں تو آپ کو عید پہ اور عید سے پہلے بھی کافی پرافٹ ان جانور سے مل جائے گی یہ زبدست جانور ہوتے ہیں ماشاءاللہ جال رین بھی اس کی سامنے نظر آ رہی ہیں تو ان کی کوہان ناف دیکھ لیں اور ان میں جسم میں جو لچک ہوتی ہے نا یہ لچک اصل میں یہ ہوتی ہے کہ جانور کو آپ گروت کتنی کرا سکتے ہیں یہ وہ جانور ہوتے ہیں جو ڈیٹ سے دو کلو سوا دو کلو تک یہ وزن کرتے ہیں جانور کیونکہ ان کا باڈی سٹرکچر مکمل ہوتا ہے ان کو کوئی بھی ہڈیاں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کی ہڈیاں اور مضبوط ہوتی ہیں ان کو صرف زبدست خواک اور چارہ جات اور منرل اور ویٹامل اور دیسی ونڈا دینے کی ضرورت ہوتی ہے جب ان کو آپ اس طرح کا دیسی ونڈا دے دیتے ہیں تو یہ جانور اور انشاءاللہ کبھی بھی نقصان نہیں دیں گے اگر آپ کی خریداری زبدست ہوئی ہوگی تو یہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں دے سکتے تو آپ دیکھ لیں یہ کتنا ماشاءاللہ زبدست باڈی سٹرکچر والے جانور آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں ان کی لیندھیں دیکھ لیں لبائیاں دیکھیں جانوروں کی چیک کریں لبائیاں آپ چیک کر لیں تو ان کی مکمل لبائیاں آپ کے سامنے ہیں یہ جانور انشاءاللہ ان کو ہم نیٹرل دیسی ونڈا جو ہوتا ہے ہمارا اپنی مل یہ ونڈا ہم ان کو کھلوارے ہیں نیٹرل دیسی ونڈے سے یہ جانور ماشاءاللہ سگیاں بائی پاس لاہور کورٹ عبدال مالک پہ نیٹرل دیسی ونڈا کی فیکٹری ہے ہمارے نمبر یہ ہیں 0-345-8-0-345-8-0-345-8-0-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-4-3-4-4-3-4-4-4-3 ماشاءاللہ